بیت القرآن کیا ہے اور بیت القرآن برای طرح کر کیا رہا ہے جو بیت القرآن کا امتیاز ہے وہ باقی ساری چیزوں سے الگ سے ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو رنگوں اور علامات کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اس حوالے سے الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر پہلے کئی ایک چھوٹی چھوٹی کتابیں تیار کی جو پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور پھر اس پر ہمارا ایک پورا قرآن پاک ہے مصباح القرآن کے نام سے جو الحمدللہ چودہ سالوں کی محنت میں تیار ہو کر مارکیٹ میں الحمدللہ آ چکا ہے ماشاءاللہ تو اس میں کوئی آپ نے کہا کہ یہ رنگ اور علامات کے ذریعے میں نے تو دیکھا ہے لیکن ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں رنگ اور علامات کے ذریعے دیکھئے قرآن پاک ایک ہوتا ہے ترجمے کے ساتھ سکھانا ایک ہوتا ہے اس کی تفسیر کر کے سکھانا اب ایک ہے اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر الگ الگ کر دیں ہم نے قرآن پاک کے سو فیصد الفاظ کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے پینسٹھ فیصد الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی روز مرہ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں جس بندے کو اردو زبان آتی ہے اس کو قرآن کریم کے پینسٹھ فیصد الفاظ سے ناؤہ ہونی چاہیے اچھا یہ تو ہم نے ویسی ان کو امید دے دی نا پینسٹھ فیصد الفاظ تو آپ کو آتے ہیں پینسٹھ فیصد کا تو ایشو نہیں ہے پھر ہم نے یہ کیا کہ قرآن کریم میں بیس فیصد الفاظ ایسے ہیں جو تقرار سے آتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں بندے کو دو تین چار پانچ آٹھ دس مرتبہ پڑھنے سے یاد ہو جاتے ہیں پینسٹھ اور بیس ہو جائیں گے پچاسی فیصد باقی پندرہ فیصد بچیں گے تو ان پندرہ فیصد کو ہم نے الگ رنگ سے ظاہر کر دیا ہے اب یہ جو تین کٹاگریز ہیں ان کو ہم نے ایک صفحے پر تین رنگوں میں پرومننٹ کیا ہے جو پینسٹھ فیصد ہیں ان کو ہم نے کالے رنگ میں ظاہر کر دیا ہے اور جو بیس فیصد ہیں ان کو نیلے رنگ میں ظاہر کر دیا ہے اور جو پندرہ فیصد ہیں ان کو سرخ رنگ میں ظاہر کر دیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس کٹاگری کا لفظ ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ صرف یہ تقسیم ہی نہیں کی بلکہ ہم نے ہر صفحے کے اوپر یہ بتا دیا ہے کہ بھئی یہ جو لفظ ہے مثال کے طور پر ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں قرآن پاک میں سورہ البقر ہے ہم جب پڑھتے ہیں اب یہ جو لفظ ہے یہ ان بیس فیصل الفاظ میں ایسے ہے جو قرآن پاک میں ریپیٹ ہوتے ہیں اب قرآن پاک میں یہ کئی مرتبہ استعمال ہوتا ہے اور یہ انگلیش میں جسے ہم دیکھ کہتے ہیں جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ دو تین آٹھ دس مرتبہ پڑھنے سے یاد ہو جائے گا اب اس کے بعد ایک لفظ ہے اللہ کا انگلیشی میں ترجمہ ایٹ کرتے ہیں اردو میں اس کو پر کرتے ہیں لیکن اللہ پر کے معنی میں عمومی طور پر ہم اردو میں استعمال جیسے علال اموم امومی طور پر علال اعلان اعلانی طور پر اللہ حاضر القیاس علال سبو وغیرہ وغیرہ اس کے بعد لفظہ آجاتا ہے من من کا ترجمہ سے ہوتا ہے لیکن ہم اردو میں ڈیریکٹ اس کو استعمال کرتے ہیں من جانب من حیث القوم من معن اب یہ جو اردو میں مستعمل الفاظ ہیں ان کو ہم نے ایک صفحے کے اوپر سائیڈ پر منشن کر دیا کہ بھئی یہ لفظ اردو میں ایسے استعمال ہوتے ہیں بالکل اردو والے الفاظ الگ استعمال کر دیئے بار بار استعمال ہونا الفاظ کو الگ رنگ دے دیا اور باقی جو پندرہ فیصد الفاظ بنتے ہیں ان کو سرخ رنگ دے کر یہ بتا دیا کہ ان پر زیادہ محنت کی ضرورت ہے